بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا بلاگ ہے اولڈ سٹیم انجن ہنو میک جرمنی ایٹ ریلر سٹیشن راولپنڈی اس کا منفیکچرنگ یئرز انیس سو باتیس ہے ہنو میک جرمنی کی کمپنی سے بنانے والی ہے جب پاکستانے سے خریدہ تو اس کی انیشل پرائس تھی اکتالیس ہزار نو سو پانچ رپے چھے آنے جن سٹیشنوں پر یہ انجن چلتا رہا ان میں کوہارٹ کینٹ، ٹل، ماری انڈس اور بنو شامل ہیں دوستو جب پسٹن انجن کی ضرورت نہیں رہی تو پھر ان انجنوں کو نکارا کر دیا گیا مارچ دو ہزار دو میں راولپنڈی ریلوے سٹیشن نے اس جگہ پر لاکر نصب کر دیا تو پہلے پہلے جو فرسٹ انجن بنائے گئے وہ پسٹن، سلنڈر، راڈ اور کرینک سسٹم پر کام کرتے تھے سٹیم ایز ایٹس ورکنگ فلیوڈ ہوتی تھی فورس جو پیدا کی جاتی تھی، جو پروڈیوز کی جاتی تھی وہ سٹیم کے ذریعے پریشر بنا کر پسٹن کو پش کیا جاتا تھا اور پھر اس طرح یہ انجن چلتے تھے ہنو میک جو اس کے پروڈیوزر ہیں وہ سٹیم، لوکو موٹیوز، ٹریکٹرز، ٹرکس اور ملٹری وحیکلز بنانے والی ایک کمپنی ہے فرسٹ وار ون سے پہلے اس کمپنی نے فن لینڈ، رومانیا، بلگاریا کو بہت سارا ملٹری ایکوپمنٹ دیا فرسٹ ٹریکٹر انہوں نے 1912 میں اور پھر 1924 میں انہوں نے جدید پمانے پر وحیکلز بنانا شروع کر دیئے دو سلنڈر، تین سلنڈر، پھر 1962 تک یہ چار سلنڈر کے وحیکل بنانے والی کمپنی بن چکی تھی 1835 میں اس کمپنی کی بنیاد رکھی گئی اس کا جو بانی تھا وہ جارج ایگز ٹورف تھا جس نے یہ کمپنی قائم کی اور پھر دوستو یہ کمپنی ملٹری وحیکل بنانے میں اپنا ایک نام رکھتی ہے اس کا ایک مقام ہے اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہے کہ اس وقت جدید دور گزر رہا ہے اس میں بھی اس کمپنی کے ملٹری ایکویپمنٹ بہت سارے ملکوں کو فروخت کیے جاتے ہیں اور ان کا ملٹری ایکویپمنٹ اتنا اچھا ہوتا ہے بہت سارے دنیا کے ملک جرمن سے ملٹری ہتھیار خریدتے ہیں اور یہ کمپنی اس وقت ملٹری وحیکلز، ٹرکس اور ملٹری نویت کے جتنے بھی جدید قسم کے ایکویپمنٹ ہیں وہ بنا رہی ہے اور اس طرح جرمن کی معاشیت میں اس کمپنی کا ایک بہت بڑا رول ہے آج بھی یہ کمپنی انٹرنیشنل لیول پر جنگی ساز اسمان بنانے والی کمپنی ماننی اور پہچانی جاتی ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ